نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا ستواغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ دوے پہلوان ساغر دھنکڑ کی ہتیاں معاملے میں گرفتار سوشیل کمار کی مشکلیں اب اور بڑھ سکتی ہیں پہلوان ساغر کی ہتیاں کے عاروپ میں گرفتار ہوئے اولمپک پدک ویجیتا ریسلر سوشیل کمار کو دلی پولیس کی ٹیم آج چھتر سال اسٹیڈیم لے کر پہنچی جہاں دلی پولیس کی کرائم برانچ سین کو ریکریئیٹ کر رہی ہے سوشیل کو اسٹیڈیم کے اندر اس کمرے میں لے جائے گیا جہاں پر واردات ہوئی تھی دلی پولیس کی ٹیم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر اس رات کو کیا ہوا تھا کیا سوشیل کے سمبند گینگسٹر سے ہیں فروری کے دوران سوشیل کی کس کس نے مدد کی دلی پولیس کی کرائم برانچ کی ٹیم ہر اینگل سے جانچ کر رہی ہے سوشیل کمار سے پوچھتاچ کرنے والے ایک بڑے عدھکاری نے بتائے کہ سوشیل فلحال کسٹڈی میں تھوڑا پریشان ہے ابھی پوچھتاچ میں آسانی سے کچھ نہیں بول پا رہا سوشیل الگ الگ بیان دے رہا ہے کرائم برانچ کی ٹیم کے سامنے سوشیل نے کہا ہے کہ یہ تو پہلوانوں کا جھگلا تھا میں تو صرف چھڑانے گیا تھا حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام ثبوت سوشیل کے سامنے رکھ کر پوچھتاچ کی جائے گی موقع سے جو گاڑی میں ہتیار برامد ہوئے ہیں وہ ونود نام کے ایک شخص کے ہیں جو سوشیل کا قریبی ہے اس کی دھڑ پکڑ کی کوشش کی جا رہی ہے کرائم برانچ کی ٹیم فورنسک ایکسپرٹ کے ذریعے ایک بار پھر موقع واردہ سے سبوت جھٹانے میں لگی ہے پولے سوشیل کو میڈیکل کروانے یا جانچ کے لیے کہیں بھی لے جانے میں سابدھانی برت رہی ہے کلی سرکشہ کے بیچی سوشیل کمار کو لے جائے جا رہا ہے کیونکہ سوشیل کو اب وانٹیڈ گینگسٹر سندیب کالا اور فکالا جٹھیڑی سے بھی جان کا خطرہ ہے پتا دے کہ سوشیل پر کالا جٹھیڑی کے بھانجے کی پٹائی کا بھی آروپ ہے جٹھیڑی کا بھانجہ ساغر کے ساتھ ہی رہتا تھا فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی نمسکار موسیقی